اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سید ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند یوٹیب چینل ٹیٹوریل گیک دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو سیٹلائٹ فائنڈر کے بارے میں تمام انفرمیشن دوں گا زیادہ تر دوستوں کو تو پتا ہے سیٹلائٹ فائنڈر کا لیکن جن دوستوں کو نہیں پتا تو ان دوستوں کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ سیٹلائٹ فائنڈر کیا چیز ہے اس کا کیا یوز ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے گھر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل کی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام لیٹس اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو فرنڈز چلتے ہیں اور آپ کو اس سیٹلائٹ فائنڈر کے بارے میں تمام فیچرز بتاتی ہیں دوستو سیٹلائٹ فائنڈر بیسیکلی سیٹلائٹ ڈش کو سیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے منکہ اگر کوئی بھی آپ سیٹلائٹ سلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیٹلائٹ فائنڈر کافی زیادہ ہیلپ دیتا ہے دوستو نارمدی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سیٹلائٹ فائنڈر موجود نہیں ہے تو آپ کو ٹی وی چھات پہ لے جانا ہی پڑتی ہے کیونکہ سیٹلائٹ فائنڈر دیکھنے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی بھی سیٹلائٹ فائنڈر ٹول وغیرہ نہیں ہے تو آپ کو ٹی وی سکرین یا اس کے علاوہ آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے پوٹیبل ڈی وی ڈی پلیئر وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے کہ آپ کے پاس جو رسیور ہے اس کو آن کرنے کے لیے پاور بھی ہونی چاہیے مینکہ آپ کو ایک ایک سیٹلائٹ فائنڈر بھی چھات پہ لے جانا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ٹی وی بھی چھات پہ لے جانا پڑتی ہے تو دوستو یہ جو سیٹلائٹ فائنڈر ہے بہت ہی زیادہ زبردست چیز ہے یہ سب سے بڑی بات کہ پوٹیبل ہے اس کے اندر ہی بیٹری لگی ہوتی ہے جو کہ تقریباً تین سے چار گھنٹے تک آپ اس کو باستانی یوز کر سکتے ہیں مینکہ تین سے چار گھنٹے تک آپ اس پہ سیٹلائٹ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہے رسیور کی نسبت دوستو کوئی بھی سیٹلائٹ ہو وہ آپ تقریباً دو سے تین منٹ کے اندر اندر اس سیٹلائٹ فائنڈر کی مدد سے پلاش کر سکتے ہیں میں نے بھی یہ نیو سیٹلائٹ فائنڈر لیا تھا تو اس میں میں نے کافی ساری سیٹلائٹ لگائی ہیں سیٹلائٹ فائنڈر پر سیٹلائٹ کلاش کرنا بہت ہی آسان ہے سب سے بڑی بات کہ یہ پوٹیبل ہے آپ کو کہیں بھی اگر جانا ہے تو آپ یہ ایک فائنڈر رکھنے اگر آپ بھی سیٹنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ کافی زیادہ ہیلپ دے گا آپ کا ٹائم بھی بچاتا ہے اور جو آپ کی ایفرٹس ہوتی ہیں ان کو بھی یہ بچاتا ہے دوستو اس میں بہت ہی آسان ہوتی ہے سیٹلائٹ کلاش کرنا آپ نے سب سے پہلے ٹی پی آئیڈ کرنی ہوتی ٹی پی آئیڈ کرنے کے بعد الین بی کے ساتھ کیبل لگائیں اور دوسری سیٹ سے اپنے سیٹلائٹ فائنڈر کے ساتھ لگا دیں اور اس کے بعد فرنڈز آپ ڈش کو موف کریں تو آپ کو تقریباً دو سے تین منٹ کے اندر اندر مشکل سے مشکل سیٹلائٹ آپ کو اس پہ ریسیو ہو جاتی ہے تو بہت ہی کام کی جیز ہے دوستو پاکستان میں کافی سیٹلائٹ فائنڈر کے مارڈر لیوے لیوے ہیں جیسا کہ پریمیم دس نو سو اطلاعہ سٹار سیٹ کے مارڈر ہیں اس کے لئے اور بھی کافی سارے مارڈر ہیں لیکن ان جو فائنڈر کی پرائزز ہیں وہ کافی زیادہ ہائیں ہیں سپیشلی ایسا سیٹلائٹ فائنڈر جس میں آپ ٹی وی چینل وغیرہ دیکھ بھی سکیں ٹون بھی کر سکیں تو دوستو وہ آپ کو تقریباً تیرہ سے چودہ ہزار کے درمیان ملتے ہیں دوستو یہ جو سیٹلائٹ فائنڈر ہے میرے پاس وی ایٹ ہے آئی بری باکس کمپنی کا یہ میں نے الی ایکسپریس سے آن لائن بائی کیا ہے تو آپ ہی اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے یہ ایٹی ایم کارڈ ہے یہ ڈیبٹ کارڈ ہے تو آپ آن لائن الی ایکسپریس سے جا کے وی ایٹ کافی ساری کمپنیز سیل کرتی ہیں جیسے کہ جیٹی میڈیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کمپنیز ہیں تو مجھے تو یہ اچھا لگا تھا آئی بری باکس والا تو یہ میں نے بائی کیا اس کو یوز کیا ہے تو مجھے کافی اچھا اس کا ریزلٹ ملا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے تک اس کا بیٹری ٹائمنگ بھی ہے تو بہت اچھی چیز ہے کافی دوست اس فائنڈر کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں تو باقی اس کی مکمل انباکسنگ اور اس کا جو ریویو تھا جو میں نے دیا ہوتا تو ہمارے ایک دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سیٹلائٹ فائنڈر کے بارے میں آپ ایک کمپنیز ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں تو اسی لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیٹلائٹ فائنڈر کا فائدہ کیا ہے دوستو سیٹلائٹ فائنڈر کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ کو ٹیوی چھت پر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو کوئی چینل ٹون کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے پاس جو فائنڈر ہے اس میں آپ ایک دفعہ چینل سیو کر کے رکھ لیں ٹی پی سیو کر کے رکھ لیں جہاں بھی آپ لے جائیں گے اس کو وہاں جا کے آپ وہ سیٹلائٹ آسانی سے لائف کر سکتے ہیں باقی دوستو اپنی چائز کی بات ہے آپ کو جو بھی سیٹلائٹ فائنڈر اچھا لگے آپ بائی کر سکتے ہیں مجھے تو یہ اچھا لگا تقریباً ایٹ تھاؤزن نے مجھے پڑھا ہے پاکستان میں آ کر تو ابھی امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئیے مجھے دیجئے اجازت اپنے آ رکھے گا خود آفیس